اہم خبر اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی نے عمر ایوب کو وزیراعظم کا امیدوار نامزد کر دیا ہے امید ہے عمر ایوب وزیراعظم منتخب ہو جائیں گے اسد قیسر الیکشن میں ہمارا امنڈیٹ چھوڑی ہوا اسد قیسر کا یہ کہنا تھا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی بانیے تحریک انصاف سے ملاقات ہوئی ہے جس کے بعد گفتگو میں پی ٹی آئی نے رہنماؤں کو دیگر جماعتوں سے رابطوں کا ٹاسک سوپ دیا ہے چاہتے ہیں کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکوت عملی تشکیل دی جائے اسد قیسر کا کہنا تھا کہ جی ایو آئی جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں سے مشاورت کی جائے گی اور کسی صورت اسمبلیو سے استفعہ نہیں دیں گے آپ کو بتا رہے ہیں اسد قیسر اور بیریسٹر سیف کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی گئی جس میں آپ کو بتائیں کہ اسد قیسر کا کہنا تھا کہ اسمبلی میں بیٹھ کر کانونی جنگ لڑیں گے اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ تمام سیاسی صورتحال بانی پی ٹی آئی کے سامنے رکھی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آقیب خان اسپیکر خیبر پختون خواہ اسمبلی کے لیے امیدوار ہوں گے